صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرے میں قلقتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں انتظر بہیں اور تیزار ہو جائے اور سبر کر پاؤں رکھنا آجیوں شہر بدینہ میں سبر کر پاؤں رکھنا حالیوں شہر بدینہ میں اہی ایسا نہ ہو سارا سفر بکار ہو جائے موسیقی 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 میں ایک چیز کے دوجہ جہنگا دنیا کے اندر انبی آئے انبی علیہ السلام جو کلمہ لے کر آئے تھے وہ کلمہ یہ نہیں تھا اس لیے کہ حضرت ابراہیم آئے حضرت اسماعیل آئے انہوں کو بھی یہی تھا لیکن جب میرے محمد عربی آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزاہد و تیس و تیرہ رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ پورے مہینے میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قاد جو ہے یہ نقاد کیا پورے مہینے چلتا رہا ہے یہ سیسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آج الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم رب کے فضل و کرم سے کچھ مل جل کر کے ہم نے مل کر کے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ غنسیہ کیٹ برانچ رضائی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہونایا اور اس میں جو علمائی کرام تشریف لائے لارہے ہیں اور انہوں نے بیان کیا اور بیان میں یہ ہوا کہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور شورائی عسام تشریف لائے انہوں نے نات پڑی اور جس میں مقرر خصوصی ہمارے مولانا اشفاق رضاد نعیمی صاحب جو تشریف لائے ہیں ہماری جامعہ مصطف شریف گلزار اکسا چھول سے اور دوسرے ہمارے امام صاحب یہیں کہ مولانا عمر صاحب جامعہ مصطف شریف مقدومیا سنٹر گگڑیاں سے اور اس کے ساتھ ساتھ سید شاہد صاحب بھی شاہد تشریف لائیں گے انشاءاللہ عز و جل اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری کمیٹی نے پورے علاقے نے مل کر کے یہ کام سر انجام دیا اور اس میں مدعی ہی ہے کہ سرکاری دولتوں کی سیرت چلے اور آئندہ آنے والے لوگ تمام سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين